مولا یا صلی و سلیم دائی مہان آباداً على حبیب کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتی کون کون میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر تھی کہت نہ عدد تھی کہت اب تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ تو ذابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں اس نے یزید اور حسین کو الک کیا ہے ایک سودخور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے اللہ کا نظام ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوگا آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کال فجاب کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے یہ بات میں اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا یاد بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عہب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ انشالو کسی کو بیعزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی بتفسر نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں لیکن یہ ڈیریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب جائے معاف کرتے لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حقیر نہ جانا عیسی علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا اے ڈاپو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی تھا فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑ ہیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی اس نے کہا یا لانت ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی چل توبہ کرتے اس نیک نبی دا ساتھ دے انہوں نے کہا یا اللہ میری پشلی معاف کر میں آ گیا نیچے اترا ساتھ ہو لیا عیسی علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا ایک تھو آ گیا ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلات ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردہ دار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کا نبی کا ذکر کیا میں نے جتنوں ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروں لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک ہے میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پکڑی نہ اوشالنا ہر چاہیے مو پہ مار دی جائے تھی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گے یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے طرف میں جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خام میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتبے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دو روگ کیا کہا کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو قیامت کے دن دو آدمیوں کو گئے گا چلو جہنم تو تو ایک دور لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس دولا لے گا آمائے تو انہیں دور کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نب ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کم پیشے مرمڑ کے دیکھ رہا تھا کہا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو تڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی نہ میں تمہیں جنت دے دوں اب یوں ہے